رب زیدنیلما رب زیدنیلما رب زیدنیلما السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ ناظران ساری حاضر خدمت ہے اور ہم آپ کے لئے آج ایک نیا سبخ لے کر حاضر ہوئے ہیں یہ سبخ ہے ابواب سلاسی مجرد اور انگلیش میں اس کو کہیں گے گروپس آف ٹرائی لیٹرل ور تو آئیے شروع کرتے ہیں عزباللہ امی شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نسلی علی رسول کریم و علی ازواجی و ازحادی و ذریعاتی اجماعین ربشرا حدی صدری و یسی لی امری و حلو لقتم لسانی افقہو قولی تو آئیے ہم پڑھتے ہیں ابواب سلاسی مجرد تو پہلے تو ہم اس کو سمجھیں گے کہ یہ کیا ہے ابواب کیا ہوتے ہیں سلاسی کیا ہوتے ہیں مجرد کیا ہوتا ہے تو سلاسی کے مطلب ہوتا ہے تین یعنی کہ ایسے افعال جن کے مادے میں تین حرف ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں سلاسی اور مجرد مجرد کے معنی ہے تنہا یا اکیلہ یعنی ایسے افعال ہیں کہ تین حرف کے مادے کے علاوہ ان کے اندر مزید حرف نہیں جڑتے اور ابواب کیسے کہتے ہیں ایسے افعال کو جو تین حرفی ہوتے ہیں ان کو جو ہے وہ مختلف ابواب میں تخصیم کر دیا گیا ہے اور ان کی تعداد جو ہے وہ ٹوٹل شیر تو اب آئیے ہم سیکھتے ہیں کہ ان کو بنانے کا طریقہ کیا ہے بنانے کا قائدہ کیا ہے اور ضرورت کیا ہے ان کی تو اس میں ہم نے پڑھا ہے کہ فیل ماضی کے تین عوضان جو ہم نے پڑھے ہیں کہ وہ تین عوضان جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں فعالہ فائلہ اور فعولہ تو جو تین عوضان ہیں اب ہم دیکھیں اب ہم ایک ایک وزن کو لیتے جائیں گے اور ہم ان کے پھر مزارے بنائیں گے اور پھر ہم ان سے افعال بنانا سیکھیں گے دیکھیں پہلا وزن ہے فعالہ تو فعالہ جو ہے یہ ماضی کا وزن ہے فعالہ اور جب ہم اس کا مزارے بناتے ہیں تو یہ بنتا ہے یہ مزارے کا آپ کو معلوم ہے کہ فعالہ جو ہے یہ سٹینڈرڈ بنا لیا گیا ہے اور اسی سے جو ہیں وہ عوضان اس کے بنا دیے گئے تو فعالہ اور اس وزن پہ کیا بتا ہے فتہا یفتہو اور پھر اس کو جو ہے اس باب کی علامت کے طور پر فا لکھ دیتے ہیں چھوٹا سا ایک فا بریکٹ میں لکھ دیتے ہیں اسی طرح فعالہ کا ایک وزن ہے جس کا مضارے بنتا ہے یفعیلو اور اس کی مثال کیا ہے اور اس کو کیسے چھوٹے سے دعات سے ظاہر کیا جاتا ہے اور اس باب کی علامت کو اور بریکٹ میں لکھ دیتے ہیں پھر ہے تیسرا ہے فعالہ یفعولو اور اس کی مثال کیا ہے اور اس کی جو علامت ہے وہ کیا ہے نون تو یہ تین باب بنتے ہیں فعالہ کے وزن پر مضارے جو ہیں اس کے تین قسم کے ہوتے ہیں اور اس طرح سے یہ تین باب بن گئے فاداد ازنون اچھا اب ہم دوسرا مضار لیتے ہیں یہ ہے فعیلہ تو فعیلہ جو ہے دیکھیں فعیلہ یفعولو اور اس کی مثال کیا ہے سمیع یسمعو اور اس کو ہم کیسے ظاہر کریں گے سین سے ظاہر کریں گے اچھا پھر ایک اور فعیلہ یفعیلو تو یہ کہ اس کی مثال کیا ہے حسیبہ یحسیبو اور اس کو ہم ایک حافظ ظاہر کریں گے تو یہ تو دو ہو گئے اب جو تیسرا وزن ہے ماضی کا وہ کیا تھا فعولہ تو فعولہ کے وزن پر جو ہے بس ایک ہی آتا ہے فعولہ یفعولو اور اس کی مثال ہے کرو ما یا کرو مو اور اس کو ہم ظاہر کریں گے کاف سے تو یہ جو چھ سلاسی مجرد کے اب باب بن گئے ہیں ان کو اگر آپ کو یاد رکھنا ہونا تو ایک بڑا آسان لفظ ہے دہی کا نفس تو دوہ بھی آگیا ہے باپ دوہ دھا ہاتھ کا نون فاسی تو اب اس ایک لفظ ہے جو ہیں وہ پورے باپ چھے باپ آپ کو یاد ہو جائیں گے اور یہ یاد کرنے ہوں گے ہم کو اچھا اب یہ ہے کہ یہ جو ہمیں تخصین کر دیا گیا نا اب باپ بنا دیئے گئے ہیں اور پھر اس کا جو ہیں چھوٹا سا ایک لفظ سے جو ہے نا سوری حرف سے ایک حرف سے جو ہے نا ایک باپ کا نام رکھ دیا گیا ہے تو دہے کا نفس تو آپ دیکھیں کہ یہ اس کی ضرورت کیا ہے اس کی ضرورت یہ ہے کہ آپ کو ڈکسنری دیکھنا آسان ہو جائے تو مجھے اور آپ کو یہ ڈکسنری دیکھنا آسان ہو جائے اور ہم زیادہ سے زیادہ پیدا اٹھا سکیں ڈکسنری سے تو یہ ہمارے علماء نے جو ہے یہ بہت ہی اچھا کام ہماری لیے وہ کر گئے ہیں کہ ہمیں جو ہے کیا ہوگا کہ ہمیں ڈکسنری بتائے گی کہ کون سا فیل کس باپ سے آتا ہے کیونکہ بہت سارے افالوکت ہوتے ہیں نا ہم نے تو یہ چھے باپ پڑھ لیے اب ان چھے باپ میں بہت سارے لگز آتے ہیں تو ہمیں ہر باپ کو جو ہے وہ یاد رکھنا مشکل ہو جاتا ہے تو اس لیے جو ہے اس کے لیے کام کے لیے ڈکسنری بنائی گئی ہے اور ڈکسنری جو ہے کیا ہے کہ ڈکسنرییں جو ہیں بہت ساری ہیں جیسے میں نے آپ کے لیے ایک دو نام لکھے ہیں اس میں کہ مصباح اللغات ہے اور المعائی ہے اور ایک ہے قاموس لیے کاموس الالفاظ القرآن القریم تو یہ جو ڈکسنرییں ہیں نا یہ بڑی ہیلپپل ہوتی ہیں اور اس میں کیا کرتے ہیں کہ اس میں جو روٹ ورڈز ہوتے ہیں نا جن کو ہم مادہ کہتے ہیں اردو میں تو روٹ ورڈز جو ہیں وہ مادے جو ہیں وہ حروف تحجی کے ادوار سے ڈکسنری میں دیے جاتے ہیں اور ہر فیل کر کیا کرنا ہے ہم کو تو اگر کسی بھی لفظ کے ہم کو معنی نکالنے ہیں ہم معلوم کرنے ہیں اور باب معلوم کرنا ہے تو ہم کیا کریں گے فیل کا مادہ پہلی نکالیں گے یہ کوئی اور لفظ ہے تو اس کو بھی مادہ نکالیں تو چونکہ ہم یہاں فیل کے بات کر رہے ہیں اس لیے ہم نے لکھا ہے کہ فیل کا مادہ نکالیں اور ڈکسنری میں دیکھیں گے تو اس سے اس مادے سے جو بننے والے الفاظ ہیں نا وہ سارے اس میں آ جائیں گے اور پھر ان کے باپ کا نام بھی جھے وہ اس کے آگے لکھا ہوگا چھوٹے سے بریکٹ میں پاسین اور نون اور دواد اور ہاں اور کاف چھے ہو گئے نا یہ تو بہت آسان ہو گیا تو اس میں کیا ہے کہ پھر ہم جیسے ہم آپ کو بتا رہے ہیں فرہا فرہا لفظ ہے مادی کا نا وہ خوش ہوا یا فراہو وہ خوش ہوتا ہے یا ہوگا تو اب اس کا مادہ کیا نکلے گا فراہا اور باپ کیا ہوگا اس کا فا اسی طرح دخالہ اکمائدی کا حرف ہے تو اس کا مزارے کیا بنے گا ید و خولو اور اس کا مادہ کیا نکلے گا روٹ ورڈ دال خا اور لام اور یہ کون سے باپ سے آیا باپ نون تو یہ جو ہے نا بڑا بسان ہو جائے گا ہمیں اس بات کے معنی معلوم کرنا اور اس بات پہ جو ہے وہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اب آپ جو ہیں وہ ڈکسنری کو سمجھنے کے خابل ہو گئے ہیں اور آپ کو کوئی بھی لفظ دیکھنا ہو آپ آرام سے ڈکسنری میں پرائش کر سکتے ہیں تو آپ چاہے آپ کو عربی اور انگلیس ڈکسنری لیں یا آپ عربی to عربی ڈکسنری لیں یا عربی to عربی ڈکسنری لیں تو آپ کو ہر ایک میں یہ مل جائے گا جو بھی لفظ ہے آپ کو اس کے معنی معلوم کرنے بہت آسانی ہو اور اس کا بات وہ آپ کو مل جائے گا تو الحمدللہ سممہ الحمدلللہ ہم پڑھتے پڑھتے گئے ہاں تک پہنچ گئے ہیں تو اللہ کا بڑا حسان ہے بڑا شکر ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لئے آگے کی منزلیں بھی آسان کریں اچھا جی اب ایک اور بات ہمیں سکھنی ہے کہ مستری معنی اب دیکھیں ہم نے یہ پڑا دخلا تو دخلا یدخلو تو اس کے جو مستری معنی ہوں میں وہ کیا ہوں گے داقل ہونا یعنی جیسے لکھنا پڑھنا بیٹھنا کھانا پینا سونا ماننا جس میں نانا آ جائے گا نا اردو میں بڑا آسان ہے اردو میں نانا آتا جائے گا آپ سمجھ جائیں کہ یہ مزدری معنی ہے اس کے نا اچھا اب دیکھیں کہ ابواب سلاسی مجرد جنہیں ہیں یہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ ہے عربی زبان کا اور اس کو بنا کے جو ہے سارے جو عربی دان لوگ ہیں ان کے لیے یہ سٹینڈرڈ ہے ابواب سلاسی مجرد اچھا اب ان سے کیا ہے فائدہ کیا ہے ان کا کہ ان سے نائنٹین نائن پرسنٹ جو ہیں وہ افعال بنتے ہیں اور ابوابی سلاسی مزید فی ایک اور بھی ہوتے ہیں ابواب تو وہ جو ہیں یہ دیکھیں ابواب سلاسی مجرد کتنے ہیں چھے اور ابواب سلاسی مزید فی ہوتے ہیں آٹھ تو یہ بھی جو ہیں ابواب سلاسی مزید فی کیا ہوتے ہیں کہ ایک تو تین حرفی مادہ ہوتا ہے روٹ ورڈ ہوتا ہے تین حرفی اور پھر اس میں ایکسٹر بھی اور لگاتے ہیں تو یہ بعد میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ وہ ان کے کیا نام ہیں اور کیا چیز ہیں لیکن ابھی تو بس آپ کو اتنا پتہ ہونے چاہیے کہ ایک ہوتے ہیں ابواب سلاسی مجرد اور ایک ہوتے ہیں ابواب سلاسی مزید فی اچھا جی اب جو ہیں یہ بھی سمجھ لیجا آپ کہ بعض افعال جنہیں وہ ایک سے زیادہ وزن پر آتے ہیں جیسے ایک مادہ ہے ہار زہا اور مون تو اس سے ایک لفت بنتا ہے ہزینہ تو ہزینہ جو ہے وہ کیسے آئے گا باپ سین سے آئے گا تو اس کے معنی ہوں گے غمدین ہونا ہاں زہا نون سے ایک اور مادہ بنتا ہے ایک اور فیل بنتا ہے ایک اور ابواب بنتا ہے وہ کیا ہے ہزونا اور یہ باپ کروما سے آتا ہے اور اس کے معنی ہوتا ہے سخت ہونا تو یہ جو آپ نے سیکھ لیا یہ اچھا پھر ایک اور بات آتی ہے فیل مجھول کی تو فیل مجھول کے لیے بس ایک ہی وزنیں چاہے وہ ماضی میں ہیں اور چاہے وہ مدارے میں ہیں اس کے لیے ایک ہی وزنیں اور وہ کیا ہے فائلہ تمام الفاظ جہاں وہ فائلہ کے وزن پر بنتے ہیں کس کے مجھول کے مجھول کیسے کہتے ہیں پہسے وائس اور وہ معروف کیسے کہتے ہیں ایکٹیو وائس اچھا جیسے ہم اب آجیں ہم تھوڑا شے ایکسرسائز کر لیتے ہیں ذرا اس سے زیادہ اچھا سمجھ میں آتا ہے ایکسرسائز سے مثلا دا خالا اس سے مدارے کیا بنا یہ دخلو اچھا اب یہ کون سے باپ سے آئے گا نون سے آئے گا اچھا پھر ہے غالبہ یہ باپ دوات سے آئے گا اس سے بنے گا یغلبو غالب ہونا دخلہ داخل ہونا اچھا پھر ہے قروبہ تو غالبہ جو ہے تو کس سے آئے گا باپ کاف سے آئے گا تو غالبہ یغربو غالبہ سے بنتا ہے یغربو تو ہمیں یہاں پہ لکھنا چاہیے یغربو قروبہ یغربو اس کی معنی کیا ہوں گا قریب ہونا پھر ہے قرآہ یقرآو پڑھنا قطبہ یکتبو لکھنا لائبہ یالبو کھیلنا اور یہ باپ آپ نے دیکھ لئے ہیں کہ یہ مختلف ابباد سے یہ الفاظ آئے ہیں تو اب آئیں ہم کچھ کا اور بناتے ہیں آپ کے ساتھ ملکے دیکھیں فرحہ ماضی ہے نا یہ اب اس کا مزارے کیا ہوگا فرحہ کا مزارے ہوگا یفرہو ہم یہاں لکھتے ہیں آپ کے لئے فرحہ یفرہو تو یفرہو جو ہے اس کی کیا معنی ہے خوش ہونا فرحہ یفرہو خوش ہونا اچھا جی پھر ہے فتحہ تو یہ باپ جو ہے کسے آیا فاظ سے آیا کہ معنی کھولنا فتحہ یفتہو ہم نے آپ کے لئے لکھ گیا یہاں پہ یہ فتحہ یفتہو اچھا پھر ہے طالبہ کی معنی ماننا اور یہ باپ نون سے آیا طالبہ یت لبو طالبہ یت لبو اچھا جی پھر ہے بہودہ یف ادو بہودہ یف ادو ٹھیک ہے اس کی معنی کیا ہوں گا دور ہونا دارابہ یدریبو دارابہ یدریبو اس کی کیا معنی ہے مارنا پھر اس کے کئی معنی ہیں مارنا بھی ہوتا ہے بیان کرنا بھی ہوتا ہے دارابہ کے تو پھر ہے شاکارا شکر کرنا باب نون سے ہے یہ شاکارا یشکورو شاکارا یشکورو تو یہ دیکھیں آپ نے خود بنا لیے مدارے اور پھر دونوں کے معنی جنہیں وہ یہی سیم ہوں گے اور یہ ہم نے چونکہ مداری معنی لکھیں نا اس لئے ہم نے آپ کے سیم لکھیں ورنہ اس کے معنی جو ہیں آپ کو معلوم ہے کہ مدارے کے معنی جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں یعنی کہ جیسے فتحہ وہ اس نے کھولا یا فتہو وہ کھولتا ہے یا کھولے گا تو اب جو ہیں ہم مداری معنی لکھیں گے تاکہ ہم نے جو ہیں وہ آسان ہو جائے اچھا جی اب جو ہیں درجے زیر الفال کے مادے اور زمانہ بتائیں اور پھر ترجمہ بھی کریں تو یہ ایک اور ایکسرسائز ہے اس میں دیکھیں دخل تو مازی کا ہے یہ اور ڈال خا اور لام اس کا روٹ ورڈ ہوگا مادہ جیسے ہم لکھ جاتے ہیں یہاں پہ یہ مادہ ہے اچھا فیل کونسا ہے یہ فیل آپ کو بتانا ہے سب کوٹ یہ فیل مادی ہے اور دخل تو میں داخل ہوا یہ میلنگ ہو گئے یہ اس کا ترجمہ ہو گیا اچھا جی پھر یہ ہے طلب نہ طال آمبا اس کا روٹ ورڈ ہوگا فیل مادی ہے یہ اور ترجمہ ہے ہم نے طلب کیا پھر ہے ترزقینہ ترزقینہ رازہ خاف مادہ ہو گیا فیل مدار مجھول ہو گیا اور کیسے پتہ چلا مجھول ہے اس لیے کہ ٹاک پر پیش آ رہی ہے ترزقینہ رازہ خاف مادہ فیل مدار مجھول تو ایک مونس عطا کی جاتی ہے یا کی جائے گی اچھا پھر ہم نے کور لیا ہے آپ کے لیے سیف علو فا این لا مادہ فیل مدارے وہ ایک مذکر کرے گا جب سین لگ گیا نا تو یہ مخصوص ہو گیا مستقبل سے اچھا ہے تو یہ مدارے لیکن یہ اب مستقبل سے معنی مخصوص ہو جائیں گے پھر ہے سوفا تالمونہ تو این لا مادہ فیل مدارے یہ اور کیا تم سب انقریب جان لوگے تو تم سب انقریب جان لوگے تو اس میں سوفا جو لگ گیا تو اس کا مطلب یہ بہت نیئے فیوچر کی بات ہو رہی ہے اچھا پھر ہے یف علو فا این لا مادہ فیل مدارے یہ وہ ایک مذکر کرتا ہے یا کرے گا تو آپ نے یہ تین چیزیں دیکھیں کہ یف علو ہے تو یہ ایک مذکر کرتا ہے یا کرے گا تو یف علو ہے تو اس کے ترجمہ جائے گا وہ ایک مذکر کرے گا اور اگر سوفا بھی لگ گیا اگر سوفا یف علو ہوگا تو ہوگا وہ انقریب کرے گا تو یہ ہمارا آج کا سبق تھا تو الحمدللہ ہم نے مکمل کر لیا اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالی ہمارے لئے آگے بھی آسانیاں پڑے گا جس طرح ہنکے وہ اب تک اس نے ہماری مدد کی ہے انشاءاللہ رب یسیر والا طور سے و تممین بالخیر ملتے ہیں انگلی اپیسود میں ب Bern شکریت موسیقی